میں نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی تھی ساتھ ساڑھے ساتھ میں نے جیل کاٹ لی فضول بغیر کسی جرم میں اس ظلم کا بدلاہ آپ نے آٹھ فردری کو ہر حلقے سے تحریک انصاف جیتا بعد میں کیا ہوا نتائج کو کیسے بدلا گیا آرز نے کیا جادوگیری دکھائی وہ سب آپ کے سامنے سو الیکشن بھی لڑنے پڑے اس مافیا کے خلاف تو لڑے گئے نوازشی پہ کوئی مقدمہ نہیں منایا گیا مریب نواز پہ کوئی مقدمہ نہیں منایا گیا یہ سارے مقدمات پرانے تھیں کہ اپنے حق کے لیے نکلنا جھرم ہے تو سارے وہ فارمز جو آروں کی جانب سے جاری کہ وہ سم میں تبدیلی ہیں تحریک انصاف کے کارکن کی سطح تک لوگوں نے یارہ یارہ بینے سے جیلے کاٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ بولنا ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان عادل جمیل ناظرین آج ہمارے صرف مجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حافظ زشان صاحب جنہوں نے جیل کاٹی جیل کے اندر سے الیکشن لڑا اور اس کے بعد آج وہ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ساتھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اور کن مشکلات کا سامنا کیا اور آگے کب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی اسلام علیکم بہت شکریہ حافظ صاحب بہت بہت مبارک و جیل سے واپس آگئی ہیں اب تو کافی دن ہو گئے ہیں میں آج سے ملاکہ میری یاد ہوئی ہے کیسا رہا سفر جیل کا کوئی ایسا انوکھا واقعہ جیل کا جو بھولے نہ جیل جانا ہی انوکھا واقعہ تئیس سال کی سیاست میں میں نے کبھی جیل کی شکل نہیں دیکھی تھی تھانے کی شکل نہیں دیکھی تھی کبھی کسی قسم کی کسی ایف آئی آر میں نامزد نہیں رہا زمانہ طالب علمی سی لے کے آج تک تئیس سال کی سیاست میں کسی نے میرے اخلاف درخواست بھی نہیں دی تو ساتھ ساڑھے ساتھ میں نے جیل کاٹ لی فضول بغیر کسی جرم میں میں تو پیس فل پروٹیسٹر تھا میرے پارٹی چیئرمن کو حراست پہ لیا گیا ان کی توہین کی گئی تو میں نکلا بالکل پروٹیسٹ کے لیے نکلا لیکن میں تو پور امن احتجاج پہ لیکن رکھتا ہوں اور پور امن احتجاج کی ہے پور امن احتجاج پہ ساڑھے ساتھ ماہ جیل کاٹ ہے تو یہ اس سے زیادہ کیا واقعہ کوئی اور ہو سکتا ہے جیل کے اندر تھے آپ اور آپ نے پی پی ون فورٹی نائن سے الیکشن لڑا اور بڑا ہیوی جیسے کہلیں ایک لینڈ لارڈ بھی کہلیں امیدوار تھے آپ کے سامنے اور اس کے بطے میں کمپین جو ہے وہ ایک بیٹی نے آپ کیوں چلائی یہ ایک نزریہ کا الیکشن تھا پاکستان کے تو لورز میں لوگوں نے امنان خان کے بیانیے کو ڈاپٹ کیا لوگوں نے گھروں سے نکل کے یعنی ایسے حالات پیدا ہوگے کہ لوگوں کو نشان کا نہیں پتا تھا امیدوار کا پتا نہیں تھا ہر حلقے میں دوسرے امیدواروں کو تحریک انصاف کا امیدوار بنایا گیا جالی امیدوار لائے گئے انتہابی نشان بلہ چھین لیا گیا ازاد الیکشن تھا کینڈیٹ کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا فلیکسیس تحریک انصاف کی اتاری جا رہی تھی جہاں پہ تحریک انصاف کے دس پارہ لوگوں کی کٹھے ہوتے تھے پولیس پہنچ جاتی تھی انتہابی دفتر کھولنے کی اجازت نہیں تھی انتہابی کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی پرچی تقریم کرنے کی اجازت نہیں تھی اس ظلم کا بدلہ عوام نے خود لیا آٹھ فردری کو ہر حلقے سے تحریک انصاف جی تھی بات میں کیا ہوا نتائج کو کیسے بدلہ گیا آروس نے کیا جادوگری دکھائی وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس پہ بات کرنے کی مزید ضرورت ہی نہیں ہے رہی بات الیکشن لڑنے کی جب میں اندر تھا میرے دو بھائیوں کو حراست میں رکھا تو پھر میرے گھر کی خواتین نے میری مومر والدہ نے کمسن بیٹی نے اہلیہ نے سب نے ملک کے کیمپین شروع کی اور انشاءاللہ ہم پارٹی کے ساتھ جس طرح کھڑے تھے اسی طرح کھڑے رہے ہیں اس طرح کے سو الیکشن بھی لڑنے پڑے ہیں اس مافیا کے خلاف تو لڑیں گے چونکہ یہ الیکشن نہیں تھا یہ جہاد تھا ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں جدو جہاد سمجھتے ہیں اس کے لیے بہت ساری مشکلات فیز کی بڑی صحبتیں برداشت کی جس طرح آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پارٹیز میں چلے گئے کوئی اس طرح کی آفر نہیں ہوئی بہت ساری آفر سی یہ بہت آسان معاملہ تھا کہ آپ لکھے دیں پارٹی کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں آپ تریگر صاف چھوڑیں آپ سیاست چھوڑیں تو آپ پاک صاف ہو جاتے ہیں نہیں تو آپ بددار ہیں اچھا بانی شیرمین آپ کے الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے پارٹی سے آپ کے نشان سینہ جاتا ہے پارٹی کے حساب سے ختم ہو جاتی ہے ازاد اور اکین کے دور پر لیکن دو ہزار اٹھارہ میں نواز شریف صاحب کو بھی اسی طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے لیکن انہیں بلکل اس کا بلکل موازنہ نہیں بنتا نواز شریف پہ کرپشن کے چارجز تھے نواز شریف ایک منٹیں وہ تحریک انصاف کے دور میں نہیں بنی ہوئے تھے تحریک انصاف کے دور میں عمران خان کی گورنمنٹ میں نواز شریف پہ کوئی مقدمہ نہیں منایا گیا مریب نواز پہ کوئی مقدمہ نہیں منایا گیا یہ سارے مقدمات پرانے تھے ایک بات آپ اس کی تحقیق کر لیں ایسا ہی ہے اگلی بات وہ قانونی راستہ احتیار کیا تھا وہ قانونی ایک ایک راستے سے ہوتے ہوئے انہیں سزائیں ہوئے لیکن ان کی تحریک انصاف کی ساری جماعت نے الیکشن لڑا کیا کسی کینڈیٹ کو پکڑا ہوا تھا آج بھی آپ گمتی میں نونلی کے لوگ گلنے چھ ساتھ سے زیادہ لوگ نہیں تھے جن کو جیلوں میں تھے اور وہ سارے مقدمات تحریک انصاف کے دور سے پہلے کے تھے انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملی لیکن یہاں پہ تو عمران خان سمیت ایک کارکن تک بند تھا کیا آپ اس کا کمپیریزن اس الیکشن سے کر رہے ہیں دوزار اٹھارہ سے نہیں میرا سوال میرا سوال سیاستدان کو جب ایک سیاستدان حسین تھے ان کو گرہتار کر لیا گیا اب عمران خان کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ زیادہ کی جا رہی ہے کہ تمام جو مہن قیادت ہے کچھ مفرور ہے کچھ جہل کے اندر ہے کیا سیاستدانوں کو ان مسائل کا سب کا مل بیٹھ کے حال نہیں نکالنا چاہیے دیکھیں مساق جمہوریت جب محترمہ بن عزیر بوٹو نواز شیف کے دنمیان ہوا اس سے بہت زیادہ پولیٹیکل حصہ کام آیا تھا ملک میں یہ چیزیں ہونی چاہیے دوبارہ مساق جمہوریت ہونا چاہیے لیکن یہ انہیں جمہوری اقدار بھی تو اپنانے چاہیے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے لیے راستے کھلیں ہیں جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا میں ان کی بھی چیف منیسٹر ہوں ہمیشہ شاہباز شیف صاحب وزیراعظم ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم مل کے چلتے ہیں تو ایک طرف مل کے چلنے کی بات کرتے ہیں دوسرا پورا منتجاہ جب بھی جی پی اور چوک میں جاتے ہیں تو کارپنوں کو ناست میں لے لیا جاتا ہے آج بھی ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قیدی سیاسی قیدی جھیلوں میں بند ہیں کس چیز کی مفاملے کس چیز کی تو جاہد تو جاری نہیں کی نا نہیں ہٹیں گے پیچھے ہٹنے والی کونسی بات ہے ایک منٹ ہٹنے والی کونسی بات ہے کیا جن لوگوں نے عوام عوامی منڈیٹ دیا تحریک انصاب کو ان کے ووٹوں کو وہیں پہ چھوڑ دیں کیا اپنے حق کے لیے نکلنا جرم ہے اگر آپ اس کو جرم کہتے ہیں تو نکلیں گے بالکل نکلیں گے بار بار نکلیں گے عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا لیکن آپ کے ایک ساتھی جو ہے وہ چھوڑ چکے دیکھیں اس طرح کہ بہت سارے لوگ چھوڑ چکے پہلے بھی عمران خان محتاج نہیں ہے ایسے کریکٹر سے دھچکا تو لگتا ہے کوئی دھچکا نہیں ہے بہت سارے لوگ تحریک انصاب کو چھوڑ گئے تحریک انصاب اپنے جگہ پہ کری گئے عمران خان کی اصل طاقت یہ الیکٹیبلز نہیں ہے عمران خان کی تو اصل طاقت پاکستان کی عوام ہے سینٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ ملاقات پہ جو پابندی آئیت کی گئی اس کی بریادی وجہ ہی سینٹ الیکشن تھا کہ کوئی حکمت عملی نہ اختیار کی جا سکے آگے زمنی الیکشن ہے اس میں کوئی فیصلے نہ کرسکیں تو آپ اس طرح باندھ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گومنٹ چلتی رہ گی ایسے ملک سہکام کی طرف جائے گا جمہوریت کو فروغ ملے گا میرا خیال ہے کہ یہ غلط فیل ہے دوبارہ سے الیکشن لڑیں گے زمنی الیکشن دیکھیں ابھی تو ہم اس کا سٹی لے کے آئیں گے چونکہ ہمارا ہمارا تو بہت فیر کیس ہے ہم نے تو الیکشن کمیشن میں درخواست ظاہر کی ہوئی ہے اس کی پرسوں سمات بھی تھی دو دن پہلے مڈے والے دن تھی ہمیں پہلے فیصلہ سکنا جائے ہم ہر فورم پہ جائیں گے زمنی الیکشن رکھائیں گے جب تک تیرے کے انصاف کو اس کا حق نہیں ملتا اس پہ فیصلہ کر دیں کوئی بھی کر دیں ہم یہ کلین کرتے ہیں کہ ہم چھے ہزار سے جیتے ہیں علیم خان چھے ہزار سے ہارے ہیں بعد میں ہمارے ووٹ ادھر ڈالیں گے فارم فورٹی فائف کے مطابق فورٹی سکس نہیں ہے فورٹی سکس کے مطابق سیمن نہیں ہے سیمن کے مطابق فورٹی ایٹ نائن نہیں ہے تو سارے وہ فارمز جو آروں کی جانب سے جاری کی وہ سم میں تبدیلی ہیں سب مختلف ہیں تو ہم نے تو چیلنج کیا ہوئے ہم کل ہائی کورٹ جا رہے ہیں بلکل بائی الیکشن کو روپے کی کوشش کریں گے جب تک ہمیں ہمارا حق جو بھی فیصلہ کرنا ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں آخری سوال حافظ صاحب ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں کوئی بیکڈور راکھتے ہیں کوئی این اینا رو والا سٹاف نہیں ہے تحریک انصاف اگر این اینا رو ہوتا تو پہلے دن ہو جاتا آج تحریک انصاف کے کارکن کی سطا تک لوگوں نے یارہ یارہ مینے سے جینے کٹی ہیں تو کسی اس کی این اینا رو تحریک انصاف امنان ہن سٹاف نہیں ہے این اینا رو والا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے نہیں مقابلہ اور سنس میں آ جاتا ہے بلکل اپنی کمٹمنٹ جو عوام کے ساتھ کی تھی ایک سیاسی جدوجہد جاری رکھے ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اصل جمہوریت کے لیے عوامی منڈیٹ کے مطابق حکومت کے لیے تحریک انصاف اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں گے بہت شکریہ حافظ صاحب جی ناظرین آپ گفتگول سن رہے تھے حافظ زشان صاحب کی رہنما ہے پرکسن تحریک انصاف کے ان کے مطابق کیا اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح سے جدوجہد جاری رکھیں گے اور اسی طرح سے پرکسان کے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد